قابل سعید احترام سامین اکرام اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام انسان کو اللہ کی طرف سے ایمان کی نعمت کا نصیب ہونا ہے ایمان کی دولت ایمان کی نعمت انسان کے لئے اللہ تعالیٰ کے بڑے انعامات میں سے ایک انعام ہے جب انسان کو ایمان کی نعمت اور دولت میسر آتی ہے تو پھر اس کی کائی پلٹ جاتی ہے اس کا باطن بھی نکھر جاتا ہے اور اس کا ظاہر بھی بدل جاتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ یہ ایمان صحیح معنوں میں ہو اس نے دل سے اس کو قبول کیا ہو اور اس کا قدردان ہو اور پوری طرح اس پہ عمل کرنے والا ہو تو پھر یقیناً انسان کے اندر یہ چینج اور تبدیلی آتی ہے انسان کا باطن بھی بدلتا ہے اور انسان کا ظاہر بھی نکھر جاتا ہے لیکن جب انسان نے صحیح معنوں میں ایمان کو قبول نہ کیا ہو ظاہر سے اس نے ایمان کا اظہار کیا ہو جسے آپ سادہ لفظوں میں منافقت کہہ سکتے ہیں تو پھر بعض اوقات ظاہر پہ تبدیلی نظر آتی ہے اس کا گیٹ اپ اس کا ہولیہ ایمانداروں جیسا ہوتا ہے لیکن اندر سے وہ بے ایمان ہوتا ہے لیکن چونکہ اس معاشرے کے رہنے والے لوگ اہل ایمان اس کو اپنے جیسا خیال کرتے ہیں اس وجہ سے بہت سارے معاملات میں وہ غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں دھوکہ کھا جاتے ہیں جس کی بنا پر پھر وہ بعض اوقات اہل ایمان سے متنفر ہو جاتے ہیں لیکن ایسے لوگوں سے ایسے بحروپیوں سے دھوکہ کھا جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مومن کی ایماندار کی خوبی یہ بیان کی ہے جو مومن ہے وہ بولا بالا اور سخی فیاض ہوتا ہے اس کے اندر داؤ پیچ فراد فریب اور اسی طرح دسیسہ کاریاں تیزیاں بکاریاں چالبازیاں اور فریبی انداز کی باتیں نہیں ہوتی مومن چونکہ خود ایمان کی دولت سے مالہ مال ہوتا ہے ایمان نے اس کی تربیت کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو آپس میں ایک دوسرے کا خیر خواہ اور دوسر قرار دیا ہے اور اہل ایمان کا وصف یہ بیان کیا ہے کہ وہ جس طرح کا خود ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے صالح ہوتا ہے باقردار ہوتا ہے وہ ایسا ہی باقردار دوسروں کو سمجھتا ہے وہ نیکیوں کا حکم دینے والا ہوتا ہے عمر بالمعروف کا فریضہ سر انجام دیتا ہے نہیں یعنی المنکر کا فریضہ انجام دیتا ہے نماز قائم کرتا ہے زکاة ادا کرنے والا ہوتا ہے غرض کے یتیعون اللہ ورسول ہر کام میں اللہ اس کے رسول کا فرما بردار وہ چونکہ خود اس سانچے میں ڈلا ہوتا ہے تو اس لیے وہ دوسرے کو بھی اپنے جیسا گمان کرتا ہے عربی کا ایک مقولہ بھی ہے کہ کہ آدمی دوسرے کو اپنے پر قیاس کرتا ہے میں اچھا ہوں میں نیک ہوں میں سچ بولنے والا ہوں میں شریعت پر چلنے والا ہوں میں دوسرے کو دوکہ اور فراد دینے والا نہیں ہوں تو دوسرا بھی ایسا ہے تو عام طور پر بسٹری لوگوں کا طرز عمل یہی ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اس سے نجایت فیدہ اٹھا دی جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو فاجر ہوتا ہے وہ فرادیا ہوتا ہے فریبکار ہوتا ہے کمینا ہوتا ہے تو ایک مومن کو چکننا اور شعار ہونا چاہیے اس کو صرف ظاہر پر اعتماد کرتے ہوئے کسی پہ بہت زیادہ اعتماد نہیں کر لینا چاہیے اس کا نتیجہ پھر بہت زیادہ تکلیف دے ہوتا ہے کہ جب ہم بغیر کسی تحقیق کے بغیر کسی جانچ پڑتال کے دوسرے کو اپنے جیسا قیاس کرتے ہوئے اس سے معاملہ کرتے ہیں اور اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی تو بحروپیہ تھا اس نے اہل ایمان کا سا غلیہ اختیار کر رکھا تھا گیٹ اپ اس کا مومنوں جیسا تھا اندر سے یہ مومن نہیں تھا پھر مارا رتیم اور ریاکشن یہ ہوتا ہے کہ سب داڑی والے فراڑی ہیں جو یعنی کہنا سارے یعنی کہنا اسلامی گیٹ اپ والے ہیں یہ دو نمبر ہیں پھر ایسا یعنی کہنا محول بن جاتا ہے اور یہ محول اس وقت بہت زیادہ عام ہو چکا ہے لوگ یعنی کہنا داڑی والوں کو اسلامی حلیہ والوں کو کئی لوگ اچھی نگاث اس لیے نہیں دیکھتے کہ کسی داڑی والے نے کسی نمازی آدمی نے اسلامی ذہن رکھنے والے نے یا اسلامی ذہن رکھنے کے طور پر معروف ہونے والے نے اس کے ساتھ کوئی اونچ نیچ کی ہوتی ہے فراڑ کیا ہوتا ہے اور اس کو عذیت پہنچائی ہوتی ہے تو پھر وہ سب کو اسی سانچے میں ڈلا ہوا دیکھتا ہے اسی نگاثے دیکھتا ہے اور پھر یہ تاثر بڑھتے بڑھتے عام ہو جاتا ہے تو یہ طرز عمل درست نہیں ہے اصل میں جہاں اس آدمی نے اس کے ساتھ دگا بازی کی ہے یا اس کو ذک پہنچائی ہے تکلیف دی ہے وہاں اس کا اپنا قصور بھی ہے کہ اس نے اس کو جانچا نہیں اس نے صرف ظاہر کو دیکھا ہے ایک اس تصویر کا رخ دیکھا ہے تصویر کا دوسرا رخ اس نے نہیں دیکھا اس کی جانچ پڑھتا لیں گی تاکہ اس پہ صورتحال واضح ہوتی اور پھر یہ آگے بڑھتا تو اپنا قصور انسان مانتا نہیں ہے اور سارا کچھ دوسرے پہ تھوب دیتے نتیجہ پھر اس کا غلط فہمیوں کی صورت میں اور اس طرح کے سخت ریاکشن کی صورت میں نکلتا ہے جو بڑی کہہ لیجئے کہ نگفتابی صورتحال ہے ہمیں کیا چاہیے کہ ہم یعنی کہ نا ظاہر کو دیکھنے کے ساتھ امکانی حد تک اس کی جانچ پڑھتال بھی کریں اس کو دیکھیں گے کہ بندہ واقعہ تاں جس طرح زبان سے دعویٰ کرتا ہے جس طرح اس کا حلیہ اور گیٹ اپ اس کے ایمان کی گوائی دے رہا ہے اس کا کچھ اثر اس کے باطن میں بھی ہے کے نہیں اس کی عملی زندگی پریکٹیکل میں بھی ہے کے نہیں اگر ہے تو پھر ٹھیک آگے پڑھئے وغرنہ اگر آپ نے صرف ظاہر پہ اعتماد کرتے ہو بڑے بڑے آپ نے اس کے ساتھ مہداد کر لیے اس پہ یعنی کہنا ڈرسٹ کر لیا اور اس کو بہت کچھ دے دیا اور بعد میں آپ کو افسوس کرنا بڑا ہاتھ ملتے رہ گئے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی قصور ہوا رہے ہیں آپ سمجھئے کہ وہ مومن نہیں تھا وہ اہل ایمان کے روب کے اندر فرادیا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق تھا وَالْفَاجِرُنْ خِبُّنْ لَئِيمُنْ وہ فریبکار اور کمینہ آدمی تھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مقدمہ آیا جس کے ثبوت کے لیے دو گواہ پیش گئے گئے ایک گواہ معروف تھا لوگوں کا اس کے اوپر اعتماد تھا سیدنا عمر بھی غالباً اس کو جانتے تھے باقی لوگ بھی جانتے تھے لیکن ایک گواہ غیر معروف آدمی تھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بھی تم میں سے کوئی اس کو جانتا ہے جو اس کی گواہی دے سکے یہ واقعیتاً قابل اعتبار ہے ایک آدمی نے کہا امیر المومنین میں جانتا ہوں اس کو بلکل اسی طرح اس طرح ہم کسی آدمی کی شرافت کو یا اس کے گیٹ اپ کو ہلیوں کو دیکھتے ہوئے ہم اس کی گواہی دینے کے لیے تیار ہوئے آتے ہیں چلیں یار کرتوہ سیٹ سینڈر کے اندر مسجد میں اس نے مارے ساتھ ہی نماز پڑھی اور روز نماز پڑھتا ہے وہ اچھا آدمی ہوگا الحمدللہ اچھے ہوتے بھی ہیں لیکن یہ کوئی میار نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ اس نے نماز پڑھی ہے یا وہ آپ کی مسجد کا نمازی ہے تو سیدہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس بندے نے اس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا کہ میں اس کو جانتا ہوں تو سیدہ عمر رضی اللہ عنہ نے تین باتیں اس کے سامنے رکھی پوچھا کہ حل جاورتہ ہوں تم اس کی ہمسائے ہو تمہارا گار اس کا گار قریب قریب ہے یعنی ہمسائے ہمسائے سے پہت اچھی طرح واقف ہوتا ہے بلکہ ہمسائے کو وہ باتیں معلوب ہوتی ہیں جو یار دوستوں کو بھی معلوب نہیں ہوتی کیونکہ اس کا ہر وقت اس کے ساتھ آنا جانا اٹھنا بیٹھنا دیکھنا گر سے آوازیں آتی ہوتی ہیں یعنی کہ گر کے حالات بھی آنے جانے کی وجہ سے معلوم ہوتی ہیں تو ایک ہمسائے دوسرے ہمسائے کو جتنی اچھے طریقے سے جانتا ہے تو وہ دور کے لوگ نہیں جانتے ہوتے بڑے قریبی دوست بھی نہیں جانتے ہوتے تو امیر المومنین سیدہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا تم اس کی ہمسائے ہو اس نے کہا نہیں دوسری بات پوچھی حل سافرتا ماہو کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے تمہیں سفر کے اندر انسان کا بہت زیادہ کھل جاتا ہے بہت کچھ کھل جاتا ہے بلخصوص جب بار بار سفر کا کچھ تجربہ ہوا ہو نا سفر کا اتفاق ہوا ہو تو پھر انسان کی نیچر اس کی اصلیت عام دور پر واضح آ جاتی ہے یہ کس طبیعت اور نیچر کا آدمی ہے تو اس نے کہا امیر المومنین میں نے کبھی اس کے سفر بھی نہیں کیا تیسری بات سے عمر رضی اللہ نے کہی حل اقتا معاہو اقدم کبھی تم نے اس کے ساتھ کو لین دین کا معاملہ کیا ہے کوئی پیسے دیئے ہو کاروبار کیا ہو تو اس نے کہا امیر المومنین میں نے یہ کام بھی نہیں کی تو سیدہ عمر رضی اللہ نے بڑا خوبصورت تفسرہ کیا کہا لعلکا رأیتہو خارجا من المسجد پھر بس تم نے اس کو نماز اپنے ساتھ پڑھتے ہوئے دے کے شریف سمجھ لیا تم نے دیکھا کہ وہ مارے ساتھ نماز پڑھتا ہماری مسجد میں آتا اچھا آدمی ہے تو یہ حسن ازان اچھی بات ہے لیکن یہ گواہی کے لیے میار نہیں یہ اس آدمی کی اچھا ہونے کے لیے کافی نہیں ہے اس آدمی کی شرافت کی عدالت کی دیانت کی سچائی کی گواہی وہ بندہ دے جس نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کر رکھا جس کا اس کے ساتھ کوئی قریبی واسطہ پڑھائے وگرنہ ظاہر کو دیکھ کر کے آپ کہہ دیں یہ بندہ اچھا ہے تو آپ کو کیسے پتا چلا آپ نے اس کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کیا اس کے ساتھ کوئی قریبی لمحات نہیں گزارے اس کو اندر سے آپ نے جان چاہی نہیں آپ ایسی کھڑے ہو کے گواہی دے دیتے ہیں تو ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کیونکہ اللہ کا رسول نے فرمایا کہ مومن بولا بولا ہوتا ہے تو بولا بولا ہونے اپنے جگہ پہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آدمی کو اکل مند چکنہ بھی ہونا چاہیے ہم اپنا یہ فریضہ بول جاتے ہیں اپنے یعنی کینا ذمہ داری پوری طرح آدار نہیں کرتے ہیں اور پھر جب ہاتھ ہو جاتا ہے تو پھر ہم پورے اس طرح کی وضاقتہ کے لوگوں کے خلاف کمپین شروع کر دیں یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں تو اس لئے محترم بھائیو بتانے کا مقصد اور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کب کسی کے بارے میں کوئی رائے کام کرتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی کام ہے واسطہ ہے تو جب تک اس کو چیترہ پرخ نہ لے اور پرخ آجاتا ہے ظاہر کے ساتھ بھی اور عملی طور پر بھی جب تک عملی طور پر آپ اس کو پرخ نہیں لیتے کوئی آپ کا اس کے ساتھ معابلہ نہیں ہو چکا آپ کو تجربہ نہیں ہو چکا کوئی اتفاق نہیں ہوا اس لئے کسی کے بارے میں بڑی گہری رائے قائم نہ کریں اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع کیا اور پھر اس کے نتائج وہ ہمیں پریشان کن دیکھنے پڑتے اس لئے بس یہ آپ سے گزارش ہے کہ اچھے طریقے کے ساتھ جب کسی کے بارے میں معاملہ ہو جائے آپ کو اس کے بارے میں یقین ہو آپ کی تحقیق ہو آپ نے اس کو پرخا ہو آپ کا کوئی لیندین کا کوئی معاملہ ہوا ہو پھر آپ اس کے بارے میں رائم کر سکتے وگرنہ حسنِ ذن کا مزارہ کر دیجئے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک میں جانتا ہوں یہ ایسا ہے واللہ حسیبہو باقی اندر کے معاملات اللہ جانتا تو بڑی مختات رائے ہمیں قائم کرنے چاہیے تاکہ یعنی کہ ہماری گواہی کل ہمارے لئے بھوالے جان نہ بن جائے اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے عمل کی توفیق عطا فرمائے